نبس کا دوستو سوالت ہے آپ کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پر تا دوستو ریڈ سچک بردی بریچہ کو لے کر آپ سب کے لئے دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے بگیپتی کو لے کر دوستو اس ویڈیو میں آپ سب کے لئے اچھی خبر ہے اسی کے ساتھ دوستو آپ کے انیس ہزار پد بڑتری کو لے کر بھی دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا آپ کے جو پچاس یار پد کیے جائیں گے اور بی ایڈ لیول فرشٹ میں سامل ہو سکتا ہے جیہاں دوستو اس کو لے کر بھی سوالت میڈیا سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے بی ایڈ لیول فرشٹ میں سامل ہو سکتا ہے ہائی کوٹ میں دوستو بی ایڈ والوں کی درب سے بھی دوستو جو ہے ریٹ ہی آج کا لگا دی گئی ہے کیا آپ کا ریال ڈدوارہ آئے گا سب ہی سٹوئنٹ کا کٹو کتنی کم ہو جائے گی سیٹ بڑھتے ہی دوستو کیا ایک سو ہارٹ پر آپ کے چانسز رہیں گے پوری اپ ڈیٹ ایس بیڈیو ہوں گا دوستو سب سے پہلے بگیپتی کی بات کر لیتا ہوں تو رائستان میں اکتی سیاہ سچا بڑھتی کی پکریہ ریٹ ریالٹ جاری ہونے کے بعد بھی ابھی تہراب کے موڑ میں ہیں لیکن سمباؤنا ہے کہ بائیس نومبر کے بعد ریٹ کے اکتی سیزار سچا بڑھتی پکریہ آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ ریٹ لیول پسٹ میں بی ایڈ اوڑیو کو موقع دینے کا معاملہ دوستو جو پر ہائی کورٹ میں ہیں نو نومبر کی عدالت کے معاملے کی سنوائی تھی بائیس تاریخ یہاں پر فکس کی گئی ہے اور بائیس نومبر کو ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے دوستو گوا جائے گا اس کے بعد دوستو رائستان میں سچا بڑھتی کی جو پکریہ میں تیجی سے دوستو آپ جو پکریہ بکی جائے گی تو اگر میں بات کروں بی ایڈ ایل ون میں سامل ہوگا یا پھر نہیں تو دوستو وہ سامل ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو آپ کے پودوں میں بھی بڑھتی کی جائے گی کیابنیٹ کی میٹنگ آج بھی ہوئی تھی دوستو لیکن کوئی ڈیشین نہیں نکل پایا کل دوارہ سے دوستو موقع منتی ایسو گیلوت اور سچا منتی گوشنڈ اور چلا کی بیٹک آجت ہونے والی ہے جس میں کی پودوں میں بڑھتی کو لے کر دوستو آپ سب کے لئے اچھی خبر آ سکتی ہے اور بائیس نمومر کے بعد دوستو آپ کی جو پکریہ ہے وہ تیجی سے چلے گی اور آپ کا ڈوکومنٹ بیریگیشن کا سمیہ ہے دوستو بھی سٹارٹ ہو جائے گا بائیس نمومر کے بعد آپ کی بھگیپتی حالانکہ پہلے ہی جاری ہو جائے گی بائیس نمومر سے پہلے لیکن جو پودوں کا دوستو جہاں پر جو ایل ون میں بی ایڈ ون کو سامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کو لے کر ہی دوستو اب یہ معاملہ بھی رکا ہوا ہے حالانکہ نکل پرکڑن بھی ہے لیکن دوستو اگر پیسن پتر آؤٹ کی آنپا دوستو جو اپ ڈیٹ ہے اس سے ہی ہو جاتی ہے اور کوٹ اس کو مان لیتا ہے تو دوارہ سے ریویلٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے یا پر بردی پرچھا کو رد کیا جا سکتا ہے یا ایک اور پیپر آپ کا آج ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو ابھی بائیس نمبر سے پہلے دوستو ریٹ کے لے کر ابھی فلال میں دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ کی بگیپتی دوستو بائیس نمبر سے پہلے جاری ہو جائے گی کٹ اپ کی بات کروں تو کٹ اپ آپ کی سوابیسی بات اک کم ہو جائے گی انہوں نے سیار پد بڑھتے ہی اور آپ کے پچاس سیار پد ہو جائیں گے دوستو تو آپ سب کے لئے اچھی خبر ہے چار سیادہ کمنٹ کرنا دوستو اور اسی کے ساتھ اس چھاترہ اندلن بھی کر رہے ہیں بائیسن اور اکیس نمبر کو بی ایسٹی سی والوں کا بھی اندلن ہے بی ایڈ کو لیول فرسٹ سے بھار کنے کو لے کر اور ریزلٹ دوارہ کنے سٹوئنٹ کا آئے گا تو ریزلٹ دوارہ انہیں سٹوئنٹ کا آئے گا جنہوں نے تیرے نمبر تک آپ اتی لگائی تھی انہی کا ریزلٹ دوارہ جاری کیے جائے گا جن کے ریزلٹوں کو دکت تھی باقی سبھی ریزلٹ دوارہ نہیں آئے گا حالانکہ دو ایک جام ہونے کو لے کر کل تک آپ کے لیے دوستو اپ ڈیٹ آ جائے گی کیونٹ کی میٹنگ میں آپ سب کے لیے دوستو بہت بڑا فرسٹ آ سکتا ہے موکی وانتی ایسو گیلت کے دوارہ آپ سب کے لیے دوستو جلد ہی کوئی اچھی نیوی جابہ نکل گیا گی تو آپ چینل کو سسکائب کر لے دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ آپ کو ریٹ سمجھ دوستو پل پل کی اپ ڈیٹ بیلتی رہے آج کی ویڈیو دوستو اتنا ہی تب تک کے لیے دوستو اپنے بجے نمبر کمنٹ کریں آپ کی کتنے نمبر بھول رہے ہیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا کوئی بھی ڈاوٹ ہے تو کمنٹ کر دینا جائے ہند بند ماترم